جا رہا ہے ہر جگہ سے کیا لگ رہا ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ریزنٹ لگ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے ہم تو یہاں آپ دیکھ لیجئے ہم آپ آج صبح سے آپ ہمارے ساتھ ہو اور آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا ہر جگہ لوگوں کا سہلاب ہے لوگ نیشنل کانفرنس کو چاہتے ہیں جیسے لوگوں نے پہلی جماعتوں سے دھوکھا کھایا لوگ یہاں آکے تیرا میرا ادھر ادھر بولتے ہیں میں ان جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں انہیں کیا کیا تو انشاء اللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم جیتیں گے اور اچھی اکثریت سے جیتیں گے آپ وہ لوگوں سے میں نے بات کی ہیں وہ آپ کے پاپا پہ بہت زیادہ بروسہ کرتے ہیں آپ کے والد صاحب بھی بولتے ہیں کہ وہ ایک اچھا فیصلہ ہے ریاض صاحب نے بھی ابھی کہا کہ اچھا فیصلہ ہے لوگوں کا ایک پیار ہیں ان پر کیا بعد میں جس طرح سے باقل یہ ڈرام ووٹ لے کہ منشٹر بننے کے بعد لوگوں کو بول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو ایسا کبھی نہیں ہوگا دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں میاں الطاف صاحب جو ہیں ان کا پشتہ چالیس سال کا پولٹیکل کریئر ہے ٹھیک ہے انہیں لگاتار پانچ الیکشن جیتے ہیں تو ان کا یہ رہتا ہے کہ وہ جب جیتے ہیں جب ان کو جو زمواری ملتی ہے تو وہ زمواری کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ جیت جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھو کہ جو ایک ممبر پارلیمنٹ کی زمواری ہے وہ ساری زمواریاں جو ہیں وہ پوری کریں گے اور سارے کام کریں گے ان زمواریوں پر کھرا ہوتریں گے تو پشتے پینتی چالیس سال کا پولٹیکل کریئر ہے نیشنل کانفرنس تنظیم نے لوگوں کی یہ چاہت تھی کہ ایک ایسے آدمی کو دیا جائے جس کا پولٹیکل بیکراؤنڈ اور جو لوگوں کے درد کو سمجھے جو لوگوں کی پریشانیاں سمجھے تو میرے کو لگتا ہے میئے صاحب جو ہیں وہ پریشانیاں سمجھیں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ لوگوں کی مدد کریں گے میرا ان کے لئے یہی پیغام رہ گا کہ وہ نیشنل کانفرنس کو سات تاریخ کو سارے لوگ نکل کے ووٹ نکل دیں سب سے پہلے ووٹ دیں اور یہ بڑا نازک مسئلہ ہے یہ آپ کی اپنی لڑائی ہے یہ ہماری لڑائی ہے تو سات تاریخ کو نکل کے